یہ مکر راسی والوں کے لیے جون دوہجار اکیس کا راسی فل ہے اور اس راسی فل میں آپ جانیں گے اپنی نوکری پیسہ پیار اور کاروبار کی استطیقے بارے میں ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آپ کے حالات کیسے رہنے والے ہیں جون میں اور کیا ہونے والا ہے اور کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو ہے جون دوہجار اکیس اچھا گجرے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ راسی فل میں اس کو پرڈکسن میں لال کتاب کی بھی ہیلپ لی گئی ہے اور لال کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے آپ میں گولڈ سٹنڈرڈ مانی جاتی ہے اور جوتیس ساتھ میں بہت اچھا پرنام دیتی ہے جب اس کی ہیلپ لی جاتی ہے تو جو وسیلیشن ہوتا ہے راسی فل کا وہ بہت ایکوریٹ ہو جاتا ہے اور یہ راسی فل بھی لال کتاب کے بیسس پر ہی ہے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں چلیے بات کرتے ہیں آپ کے کارچھتر کے راسی فل سے یعنی کی کیریئر سے مکر راسی والوں کا کیریئر جون مہا میں مصرد پرنام دینے والا رہے گا اس مہا آپ کے کیریئر کی دسا اور دسا آپ کے پریاسوں سے ہی تیہ ہوگی آپ کے لیے یہ کہوت بلکل سٹیک بیٹھتی ہے کہ جتنا گھڑ ڈالوگے تو اتنا ہی میٹھا ہوگا آپ کو سفلتہ کے لیے زیادہ پریسرم کرنے کی آوازکتہ پڑے گی مہا کے پوروارد میں کچھ چنوتیاں ہو سکتی ہیں لیکن مہا کے اترارد میں آپ کو زیادہ بہتر پرنام دیکھنے کو ملیں گے 22 جون سے آپ کے گرہ گوچر بدلیں گے اور آپ کے سفلتہ کی سمبھاؤنا پہلے کے مقابلے بہتر ہو جائے گی نوکری پیشہ جاتکوں کو ان کے پریسرم اور نشتہ کا پرنام پدون نتی کے روپ میں ملنے کی سمبھاؤنا ہے جی ہاں آپ کے پروموشن کا جو ہے یہاں پر یوگ بنتا نجر آ رہا ہے آپ کی جو ہے اسطحی کار اسطحل پر بہتر ہوگی کاروبار کے لیے بھی بہت اچھا سمیں ہیں کام دھندے میں برکت ہونے کی پوری امید ہے یہ ہے کاروبار کو بڑھانے کا سمیں ہیں آپ کو اپنے سمپرکوں کا لاب اپنے کاروبار کو ایکسپنشن یعنی وستار دینے میں مل سکتا ہے اسی لیے آپ جو ہے اپنے جو اچھے کونٹیکٹس ہیں ان کو استعمال کرنے میں بلکل نہ چکیں ان کو یوز کریں آپ کا جو ہے بیجنس جو ہے ایکسپنڈ ہوگا اور آپ کو جو ہے اچھا پرنام بھی دے گا اور جو جوب کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی جوب میں انکریمنٹ پروموشن ان سب کا یوگ بن رہا ہے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے کیریئر جو ہے وہ مکر راسی والا والوں کے لیے اوسط سے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں آرثک پکچ کی یعنی کہ آرثک راسی فل کی تو آرثک درستی سے یہ ماں مکر راسی کے جاتکوں کے لیے ٹھیک ٹھاک رہنے والا ہے آپ کی آمدنی میں کوئی دکت نظر نہیں آ رہی ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خرچے آپ کی آمدنی کے مقابلے کم ہی رہیں گے دراصل گرہو کے راجہ سوڑ کی آئے و لاب کے بھاؤ اکادس بھاؤ پر درستی ہے اور چھایا گرہ راہو بھی اسی بھاؤ پر درستی ڈال رہے ہیں تو آئے کے درستی کونڈ سے دیکھیں تو اشتتی بلکل سامان ہے لیکن دیو گروہ برسپتی کی دوسرے بھاؤ میں اپستتی ہے جو دھنکا بھی بھاؤ مانا جاتا ہے اور اس سے سنکیت ملتا ہے کہ آپ اپنے پریشرم اور پریاسوں سے پیسہ بچانے میں بھی سفل ہوں گے اور کمانے میں بھی سفل ہوں گے یہ ہے سمیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اچھا ہے انویسٹمنٹ سے آپ کو بھویس میں جرور لاب ملے گا اور اگر آپ نے پہلے سے کہیں نویس کیا ہوا ہے تو اس کا لاب آپ کو اس سمیں مل سکتا ہے اسپیسلی تھوڑا سا سکٹا مارکٹ اور شیئر مارکٹ سے دور رہیں وہاں آپ کو جو ہے لاب ہوتا ہوا کم نجر آ رہا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں آپ کے سواست راسی فل کی سواست تو بہت جروری ہے اور جاننا بھی چاہیے تو جون مہا مکر راسی والوں کے لیے سواست کے لحاظ سے ملا جلا رہنے کی سمبھاؤنہ ہے اس مہا کا جو پرارمب ہے منگل چھٹے بھاو میں اپستت ہیں جو روگ سترو اور رن کا بھاو مانے جاتا ہے منگل کے اس گوچر کے قرآن آپ کچھ روگوں سے پریسان رہ سکتے ہیں سور اور راہو آپ کے پنچوں بھاو میں استتت ہیں جس کے چلتے آپ کو پیٹ کی سمسیہوں سے جوجنا پڑ سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا پاچن تنتر سے جوڑی کوئی پریسانی آپ کو ہو سکتی ہے جیسے بدہجمی ہو سکتا ہے اپج جہی سمسیہیں آپ کو ہو سکتی ہیں سہار آنے کی سمبھاونا ہے صحت آپ کے صدرے گی حالانکہ محلاؤں کو معاشق دھرم سے سمبھد کچھ سمسیہیں ہو سکتی ہیں سواست کا ٹھیک سے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے دوستو یہ تھا آپ کا سواست اب بات کرتے ہیں آپ کے پریم وی ویباہیق جیون کی کیونکہ اس کے بغیر بھی بہت کچھ ادورہ ہے پریمی یگلوں کے لیے یعنی پریمی جوڑوں کے لیے لو میٹس کے لیے یہاں مہاں بہت چنوٹیوں اور سمسیہوں والا ثابت ہو سکتا ہے سور پنچوں بھاو میں وراجمان ہیں اور وہاں راہو کے ساتھ جو ہے وہ یوگل بندی کرتے دکھ رہے ہیں دونوں گرہو کی جو یہ یوگل بندی ہے یہ پریمی جوڑوں کی پریشانی بڑھا سکتی ہے پریم کی کمال بھاوناوں کو نشٹ کر سکتی ہے اور جو ہے پریمی کپل کے بیچ لو میٹس کے بیچ کا تالمل جو ہے وہ گڑ بڑھا سکتا ہے آپ سی سمبندوں میں کٹتا آ سکتی ہے کسی بات پر جو ہے آپ کا ویواد ہو سکتا ہے جس سے جو ہے سیپریشن یعنی سمبند وچھے تک کی شتیتی بن سکتی ہے اگر آپ رشتے کو بچانا چاہتے ہیں تو کچھ سمیے کے لیے دھیر رکھنا آپ کے لیے بہت جروری ہے آرام سے اپنے پارٹنر کو سمجھیں بیٹھ کے بات کریں اپنی پرابلم ان کو سمجھائیں ان کی پرابلم سمجھیں تو چیزیں ٹریک پہ آنے کی سمبھاونا لگ رہی ہے اٹلیس نورمل تو ہو جائیں گی مہا کے مد میں یعنی پندرہ جون کو سور کا راسی پرورتن ہوگا اور وہ مطن راسی میں پریویس کر جائیں گے اس کے بعد اس تھیتیوں میں سدھار آنے کی پوری سمبھاونا ہے تالمیل ٹھیک ٹھاک ہونا شروع ہو جائے گا اور سممند جو ہے پھر سے مدر ہونے کی رہا پر آ جائیں گے وہیں ویوہیک چاتکوں کے لیے اس میں مصد پرنام والا رہے گا سنی سپتم بھاو پر دستی ڈال کے بیٹھے ہیں اور دو جون کو گرہو کے سینہ پتی منگل سپتم بھاو میں پہنچ جائیں گے اس یوتی کے فلسروب دامپت جیون میں چنوتیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا سکتا ہے جیون ساتھی سے انبن ہو سکتی ہے اور آپسی سامنجس میں کمی آ سکتی ہے یعنی کہ آپسی انڈرسٹینڈنگ میں کمی آ سکتی ہے جیون ساتھی کو صحت سمبندی سمسیائیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے آپ نے جیون ساتھی کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے اور پڑے گا بھی آپ کو اب بات کرتے ہیں آپ کے پاروارک جیون کی تو جون مہا آپ کے لیے پاروارک جیون کی درستی سے کل ملا کر اچھا رہے گا پاروار کے بھاو دتی بھاو میں دیوتاو کے گروہ برسپتی وراجمان ہے اور پاروارک سکھ کے لحاظ سے بہت اچھا سنکیت ہے پاروار میں سکھ سانتی رہے گی آپسی سامنجس اور صحیحوں کی بھاونا بنی رہے گی گھر میں کوئی مانگلے کی ادھار میں کار بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے آنند میں وردی کرے گا کسی نئے ویکتی کا آگمن اس مہینے آپ کے ہاں ہو سکتا ہے دوسرے سبدوں میں کہیں تو پاروار میں کسی کا ویوہا سمپن ہو سکتا ہے یا گھر میں کسی کو سنتان کی پرابتی ہو سکتی ہے اس سے گھر میں خوشی کا واتوان رہے گا سمیہ بہت اچھا بیتے گا ان استطیقوں میں تھوڑا بدلاؤ آ سکتا ہے جب چوتھے بھاو کے سوامی منگل چھٹے بھاو میں جائیں گے کسی سمپتی کو لے کر کے ویوہا دو سکتا ہے پاروار میں تھوڑی کٹوٹا بڑھ سکتی ہے اور ماہول تناوپون بھی ہو سکتا ہے لیکن استطیقوں کو نیانترن میں رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پریعاش کرنا پڑے گا لوگوں کو بیٹھ کے سمجھانا پڑے گا ماتا جی کو سواست ویکار ہونے کی سمبھاونا ہے ان کا دھیان آپ کو رکھنا پڑے گا اور رکھنا چاہیے ماتا جی کے دھیان جو ہے پڑا سا آپ رکھیں کیونکہ ان کو جو ہے سمجھا ہوتی ہاں پر دکھ رہی ہے اب بات کرتے ہیں اپائے کی جو جاننا جروری ہے کیونکہ جو درستی جو صحت کو لے کر کے ہے گرہو کی یہ سب جو پروار کو لے کر کے ہے جو سیکنڈ ھاپ میں بگڑتے دکھ رہے ہیں مہینے کے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کچھ اپائے کر سکتے ہیں پہلا اپائے آپ کو سری گھنے جی کی اپاس نہ کرنے چاہیے اس سے آپ کو تھوڑا سا جو پرولم سے نجات ملے گی کالے اڑد کی دال جل میں پروہیت کریں کالے اڑد کو جو سابت اڑد ہوتے ہیں دال نہیں کالے سابت اڑد کو آپ جل میں پروہیت کریں ماں بھگوٹی کالی کی آپ آراد نہ کر سکتے ہیں یا پھر سندر کانڈ کا پارٹ بھی کر سکتے ہیں تو ان میں سے جو بھی آپ کو لگے کہ صحیح ہے آپ کے لیے پائے وہ آپ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا مکر راسی والوں کا راسی فل جون دوہجار اکس کے لیے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا تھینکیو ویری مچ فور واشنگ دس ویڈیو